پتن نے یوکرین میں بخموت کے بعد آپ کو بتا دے کی چار نئے ٹارگٹ فکس کر دیئے ہیں بخموت پر قبضے کے بعد روس کی آرمی ان علاقوں پر اٹاک کرے گی اور اس کا زیلنسکی کو پکا یقین ہو چکا ہے پتن کا نیا پلان کتنے ہزار موت کی وجہ بن سکتا ہے یہ سوچ کر زیلنسکی بہت زیادہ پریشان ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی شہروں کو خالی کرنے کا آرڈر رات و رات جاری کر دیا گیا گگن چمبی عمارتیں خندہروں میں تبدیل ہو چکی ہیں شہر سنسان اور بیابان بن گیا ہے دنیا کے نقشے پر یہ علاقہ اب دفقہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو اب کسی بھوتوہا شہر کی طرح نظر آتا ہے یہاں چاروں طرف ملبے بکھ رہے ہیں اور اس ماتمی منظر کے بیچ ایک سینے کے شہر کی کہانی سنا رہا ہے شہرین کے بھر پتریبنا تیلک وپلا نا زمیلے یکرین کے سینک کے مطابق چوبیس گھنٹے پہلے روس کی آرمی نے اتنے راکٹ دا گئی کہ یہاں سب کچھ مٹے میں مل گیا چاروں طرح دھول کا گوبار چھا گیا ملبے کا امبار لگ گیا یہ شہر یکرین کے ڈانس کے علاقے میں آتا ہے جہاں بھیشن یوت چل رہا ہے روس کی سینہ اس علاقے میں بے حساب بمبرسا رہی ہے ولادمیر پتن کے سینک پہلے ہی ڈانس کے تمام علاقوں کو ہتھیا چکے ہیں لیکن وہ کسی بھی قیمت پر پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پتن کے مشن کیپ کا پہلا پڑاو پوروی یکرین ہے ایسے میں وہ یکرین کے اس حصے کی انچ انچ زمین پر روس کی دھمک چاہتے ہیں ایسے میں جنگ کے آگاز کہ ایک سال بعد روس اور یکرین کی سیناؤں میں شہمات کے بیچ ایک بار پھر سے بازی پتن کے ہاتھ لگتی دکھ رہی ہے دہشت کا عالم یہ ہے کہ برادمیر زیلنسکی نے ڈانس کے اب دفقہ علاقے میں بچے کھچے لوگوں سے جلد سے جلد شہر سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے بھاری بمباری کے بیچ ابھی بھی شہر میں کم سے کم دو ہزار لوگ بچے ہیں جن میں تیس کے قریب بچے ہیں ایسے میں شہر کی پولیس نے یہاں سے بچوں کو محفوظ ٹھکانوں تک پہنچانے کی موہم ٹیز کر دی ہے کچھ پریوار من مسوس کر یہاں سے چلے گئے لیکن کچھ نہیں جان کی بازی لگا کر یہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا لیکن اب زیلنسکی سرکار نے اس علاقے سے جبرن لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کے تحت آلگا شلگا نام کے اس محلہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے ماریو لاو کے ساتھ افدیب کا چھوڑنا پڑا حالانکہ زندگی داؤں پر لگا کر آلگا کے پتی نے یہی رہنے کی ٹھانی ہے روس کے حملے کی رفتار کئی گناہ بڑھنے کا خطرہ ہے ایسے میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہاں کے بیمار اور بزرگ لوگوں کو نکالنے کی قوایت بھی تیز کر دی ہے سب سے پڑی جنگ سب سے زیادہ ہاہا کار تو یکریند باقمود میں مچا ہے جس پر روس کا کبزہ قریب قریب خوچک ہے لیکن زیلنسکی ہے کہ ہتھیار داننے کو تیار نہیں سیوڑنی ناستفتی я прямо поставив питання і командуючу Хортиці генералу Сирському і главкому залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмودському напрямку чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватись у місті обидва генерали відповіли не відходити і посилюватись ця позиція була одноголосно підтримана ставкою іншої позиції не було я сказав главкому знайти відповідні сили щоб допомогти хлопцям у Бахмуд سپریم کمانڈر کا ордер ہے ایسے میں یکرین کے سینік بھی مرنے کو تیار ہے لیکن хар ماننا انہیں گوارا نہیں ہے Бахмود بچانے کی آخری базی لڑ رہے یکرین کے یہ سینік کسی بھی قیمت بار یہاں روس کا پرچам лہرانے نہیں دینا چاہتے поэтому мы будем стоять защищать и выполнять все приказы нашего главного командующого یہ جوان бھلے ہی اس علاقے میں ڈٹے رہنے کا дам بھر رہے ہیں لیکن сач یہ ہے کہ پتہ ان کے سینہ کے اندھا дھن бомбاری کے سامنے ان کے پاؤں آج نہیں تو کل اکھڑنے تیں موسیقی